سلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں میں ہوں اکرم ملک آٹ سیون سیون کے ریلیٹڈ میں نے ویڈیو بنانی تھی بہت سارے میمبر کی ساتھ ایشو آ رہا ہے کہ سر ہمارے ایکونڈ بین ہو رہے ہیں اور ہمارا جوانہ بیدرہ کینسل ہو رہا ہے اور ہمارے ایکونڈ کو کمپنی کی طرف سے بین کیا جا رہا ہے سر اس کو کوئی حل بتایا جائے ہم اس کو سوٹ اوٹ کیا سے کر سکیں تو اس کو جو حل کرنے کا طریقہ ہے میں اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں تو آپ لوگ اس امید ہے آپ میری اس ویڈیو کو پوری طریقے سے دیکھو گے اس کا کوئی بھی انگل میس نہیں کرو گے تاکہ ہر پوینڈ کی آپ کو تمام بریک بینی سے سمجھا سکے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو اگر آپ لوگ نیو ہیں تو کہنے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو جانے میرے چینل کے اوپر مل سکے آسانی سے تو سیم آئی پی کا پہلے پہلے ہم لوگ پوائنٹ اٹھاتے ہیں کہ پھر سیم آئی پی کیا چیز ہے سیم آئی پی اڈریس یہ چیز ہوتی ہے اگر آپ نے اپنا ایک میرے لنک سے اگر مثال کی طور پر اکونٹ بنا لیا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو ریچارڈ کروں گا تو فائی پوائنٹ ایٹ ڈالر اس کو ریفرل مونس جائے گا تو وہ میں لے لوں اس کو نہ جائے تو آپ میرے لنک سے اکونٹ بنا کے اس کو خالی چھوڑ دیتے ہو پھر میں اپنے ہی لنک سے دوبارہ اکونٹ بنا لیتے ہو یہ وائیلیشن میں آ جاتا ہے تو چلو ٹھیک ہے کمپنی کچھ دن آپ کو ریلیکسیشن دے دیتی ہے لیکن اس کے بعد آپ لوگ پھر اس چیز کو بڑھاوا کرتے ہو آپ اپنے موبیل کے اوپر آپ نے اپنے ٹیم بیلڈ کرنا چاہتے ہو یا آپ کے لوگ بھی ایسا کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایسا ٹیم لیڈر ایک پہلے غلطی کر چکا ہے جو میرے جس نے لنک سے بنایا تھا اس نے وائیلیشن کی اب اس کے بعد آپ کی ٹیم بھی اسی طریقے سے کرتی ہے تو وہ وائیلیشن میں آ جاتا ہے سیم آئی پی ایڈریس میں آ جاتا ہے اور سیم آئی پی ایڈریس دوسرا یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنے موبیل پر اکونٹ بنایا ہے ایک اور دوسرے آپ اپنا اکونٹ دوبارہ بنانا چاہتے ہو تو وہ سیم اسی ڈیٹا کے اوپر بنا لیتے ہیں وہ سیم آئی پی میں آ جاتا ہے اور دوسری بات کہ آپ کی گھر میں اگر وائی فی لگا ہوا ہے آپ اپنے موبیل کے اوپر اپنے اکونٹ بنا لیا پھر آپ کہہ دیں ٹھیک ہے جی آپ سیم آئی پی تو نہیں آئے گا مام اپنے جو انا گھر کے دوسری موبیل پر بنا لیتے ہیں کوئی ایشو نہیں کیونکہ وائی فی والا جو ایڈریس سیم آئی پی وہ بھی سیم آئی پی ایڈریس آ جاتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اگر آپ لوگوں نے دوبارہ اکونٹ بنانا بھی ہے تو کسی کا فریش لینک لے لیں وہاں سے آپ بنا سکتے ہیں لیکن کوشش کیا کہیں آپ نے ایک اکونٹ بنایا ہے ایک اکونٹ بنا کے اپنا کام کرو کیونکہ ارنے کی کرنی ہے نا تو یہ وائیلیشن سے بچیں دوسرا جو ایک سیم ڈیپوزٹ کا ایشو آ جاتا ہے وہ سیم ڈیپوزٹ یہ چیز ہوتی ہے کہ ابھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کرتے ہو کہ آپ لوگ اپنے ٹیم بیلڈ کرنے کے شکروں میں 5.80 ڈالر کے شکروں میں آپ لوگوں کو گھم رہا کرتے ہو کہ بھی آپ لوگ ڈیپوزٹ کرو جسٹ اور جسٹ گیارہ ڈالر تو آپ لوگ ٹریڈ کر سکتے ہو لیکن یہ چیز بہت غلط ہے آپ اپنے ٹیم کو موٹیویٹ کیا کریں کہ یار اچھی کچھ پروفٹ کرو چالیس پچاس ڈالر سو ڈیٹھ سو دو سو ہزار ڈالر ڈیپوزٹ کرو تاکہ آپ لوگ اچھی ارنے کر سکو کیونکہ چھ ساتھ سٹیجے تک انہوں نے جانا ہوتا ہے پانچ بھی جاتے ہیں چھ بھی جاتے ہیں چھ تک گئے ہیں ابھی تک تو اس سے بچنے کے لیے آپ لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ بھی چھ سٹیجے تک اپنی امونٹ کو منٹین کرنا چاہیے لیکن آپ لوگ 11 ڈالر ڈالوا دیتے ہو 5.88 ڈالر آپ کو مل جاتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے پھر آگے بھی آپ لوگوں کو قیادت بن جاتی ہے تو 5.88 ڈالر کے شکروں میں سب سے 11,12 آپ کی سیم ڈیپوزٹ امونٹ آ جاتی ہے تو وہ کمپنی کہتی ہے کہ یار یہ بندہ کیا کر رہا ہے آپ کیس کی ٹیم میں زیادہ امونٹ کیوں نہیں آ رہی لوگ ایک ہی اکانڈ کو جانا آپ ڈیپوزٹ کیا جانا ہے لیکن آپ اپنی ٹیم بیڈ کرتے ہو یا دوستوں کو انوائیڈ کرتے ہو آپ اپنے امونٹ ویڈرہ کر لیتے ہو وارک نہیں کرتے وہ بھی آپ کو اکانڈ کچھ دن کے بعد بین ہو جاتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ جو ایک ہی اکانڈ بنایا ہے ایک ہی موبیل میں ایک ہی ہو لیکن اگر آپ لوگوں نے مثال کے طور پر اب آپ چاہتے ہیں یار ٹھیک ہے میرا ایک ٹیم لیرر چھوڑ گیا ہم اس کے ساتھ کام نہیں کرنے چاہتے لائک میرے آپ نے ریفلر سے اکانڈ بنایا ہے میں چھوڑ گیا ہوں تو آپ اگر دوبارہ ڈیپوزر کرنا چاہتے ہو تو کسی کا فریش لنک لے کے کام کرو آپ میرے لنک سے پھر نہ بنانا کیونکہ میں تو چھوڑ گیا ہوں اگر میں نے نہیں چھوڑا اگر آپ کا کوئی ایسا ہے بندہ چھوڑ گیا جو کام آپ کا ٹیم لیڈر تو اس سے رابطہ کرو کیونکہ آپ کا ایڈمن کا جس کے لنک سے آپ اکانڈ بنا رہے ہو اس کا جو مین ایڈمن ہے جو آپ کا اپ لائنر ہے اس کا جو کمپنی کے ایڈمن سے ریلیشنشپ اور ان سے تعلق ہونا چاہیے یا ان سے وہ بات ہی نہ کرتا ہو اور آپ لوگ اس کے لنک سے جوین ہو جاؤ دب بھی آپ کو پھر کل کوئی ایشو ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ٹیم میں نہیں ہے تو باقی میری جو ایڈمن سے چیٹ ہوئی تھی وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ بھی کیا مسئلہ آیا تھا اور لوگوں کو کیا مسئلہ فیس ہونے کرنے پڑتے ہیں جی یہ دیکھیں میری ایڈمن سے بات ہوئی تھی تو اس کو میں نے یہ ایڈیس سینڈ کی تھی کہ سر دیکھو آپ لوگ یہ ہمارے ساتھ مسئلہ ہو رہا ہے کہ ہماری ٹیم کے ساتھ یہ آپ لوگ پورا دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ یہ والا یہ پورشن دیکھیں اس میں وہ واضح طور پر بول رہا ہے کہ ہیلو دا سیسٹم رس کنٹرول ہیز ڈیڈیکٹڈ دا اکانٹ اینڈ دا ممبر ہیو دا سیم ایپی ایڈریس اینڈ دا سیم ڈیپوڈٹ امون دے آر انشور ممبر ریزلٹنگ اندہ اکانٹ بینگ بینڈ مین کے بھی آپ کا اکانٹ رس کنٹرول میں آ جاتا ہے یہاں پہ امونٹ جو ہے نا آپ کے ممبر جو نا سیم ایپی ایڈریس کی وجہ سے یہ دیکھ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یا سیم ڈیپوڈٹ کی وجہ سے تو آپ اپنے ممبر کی انشور نہیں کراتے کہ بھی کام کس کس طریقے سے ہوگا جسٹ آپ اپنے جو بونس کے چکروں میں پڑے رہتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کا بھی نقصان ہوتا ہے تو اس سے اس سے بڑھ کر آپ کی ٹیم کا نقصان ہوتا ہے تو کوشش کیا کریں اپنے ٹیم کو سنسیر سی اپنی ایمانداری سے ان کو سمجھائیں کہ بھی ایسے ایسے کام کریں تاکہ آپ لوگوں کا لاؤس نہ ہو تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی کہ بھی سیم ایپی کا وجہ سیم ایپی کا مسئلہ کس چیز سے ہوتا ہے آپ لوگ اگر ڈوپلیکیٹ اکانڈ بناتے ہو بار بار اکانڈ بناتے جاتے ہو اور اس کے بعد اور سوری غلط بیٹنگ بھی ہوتی ہے اگر آپ لوگوں نے غلط ٹریڈ کی کبھی مطلب کہ ریڈ پی بھی لگا دیا اگرین پہ بھی لگا دیا پھر ایڈ پہ بھی لگا دیا گرین پہ بھی لگا دیا بار بار آپ یہی عرکت کرتے رہتے ہو امونٹ روٹیشن کے چکروں میں تب بھی آپ کا اکانڈ بین ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو کوئی بھی ایشیو ہو تو میرا ڈسکرپشن میں واتس اپ نمبر بھی ہے واتس اپ گروپ کا لنک بھی ہے آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو اور اگر آپ نے اگرین اکانڈ بنایا تو ڈسکرپشن میں میں نے اپنا اکانڈ بھی ایڈ کر دیا ہے اس کا لگ ان کا تو آپ اپنا اکانڈ پہ ریجسٹر کر سکتے ہیں جزاکاللہ اللہ حافظ